اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا یہ پروگرام دارالعلوم انوریہ کا سلانہ پروگرام ہے نماز مغرب کے بعد اعلان ہے تو انشاءاللہ کوشش ہماری یہ ہی ہوگی کہ وقت پہ آغاز کیا جائے اور مناسب وقت پہ اس کا اختتام ہو جائے ابھی اس پروگرام کے آغاز کے لیے چھوٹا سے ایک بچہ ہے محمد مغیرہ میں اس کو دعوت دیتا ہوں تلاوت کے لیے وہ آپ کے سامنے قرآن پاک کی احسن انداز میں تلاوت کرے گا سلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وقواعب اتوابا ان للمتقین مفازا ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب اترابا وکأسا ذهاقا لا يسمعون لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء لربك عطاء الحسابا رب السماوات رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن كان وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا انا انذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر يوم ينظر المرء ما قدمت نداه وَيَقُولُ الْكَافِرِ وَيَقُولُ الْكَافِرُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا فَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ یہ چھوٹا سا بچہ محمد مغیرہ آپ کے سامنے تلاوت کر رہا تھا قرآن پاک کے کبنا عزاز ہے قرآن پاک اللہ کا کلام ہے ہمارے آقاد وعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا موجزہ ہے روایت میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد کموں پیش تین ہزار کے قریب موجزات ہیں جن میں سب سے بڑا موجزہ پاک ہے قرآن پاک ایسا کلام ہے سمجھ آئے نہ آئے اس کا عجیب مزا ہے سمجھ نہیں آیا لیکن اس کی تاثیر ایسی ہے کہ اس نے رونے پر مجبور کر دیا ہے یہ تو غیروں کا حال ہے برحال یہ پکی بات ہے قرآن پاک اثر کرتا ہے ایمان والا ہے یہ غیر ایمان والا ہے قرآن پاک نے تو پتھر پہاڑوں کو توڑ کے اور پھاڑ کے رکھ دیا اس لئے رب تعالی نے فرمایا کہ اے پیغمبر ہم نے اس کا وزن ہلکہ کر کے اس کا بوجھ ہم نے ہلکہ کر کے بھیجا ہے ہم نے اس کا بوجھ ہلکہ کر کے آپ کے سینے پر اتارا ہے اور مزید اس بوجھ کو ہلکہ کر کے ہم نے اس امت کو دیا ہے ہم نے مخلوق تک پہنچایا ہے اگر ہم اس کو اصلی شکل میں اصلی حالت میں زمین پر اتارتے تو ہو سکتا ہے زمین یہ بوجھ برداشت نہ کر سکتا ہے پہاڑوں پر ڈالتے تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے اگر ہم زمین پر ڈالتے تو وہ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے خلاصہ یہ ہے اس کا وزن کوئی نہ اٹھا سکتا ہے تو رب تعالی نے اس قرآن پاک میں بڑی تاثیر رکھی ہے تو قرآن پاک کا پڑھنا بھی عزاز ہے اس کو سمجھنا سب سے بڑا عزاز ہے اس کو پڑھنا اس کو پڑھانا اس کو سمجھنا اس کو سمجھانا اس پر عمل کرنا بہت بڑا عزاز ہے آج بھی دو بچوں کی تقریب ہے دو بچوں کا ختم قرآن تھا نمازِ اسر کے بعد ان کا آخری سبق سنا ہے اس سادھوں نے اور اختتامی دعا ہوئی ابھی ہو سکتا ہے ان کی تقریبات میں انعامات دیے جائیں برحال ہمارے حضرت شیخ امام اہل سنت حضرت مولانا صرف راب خان صفدر نوراللہ مرقدہو فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا یہ قرآن پاک تمہارے لئے بہت بڑا عزاز ہے لیکن ہمیشہ اس کو پڑھتے رہے ہمیشہ اس کی منزل دہراتے رہنا ہے تاکہ یہ بولے نہیں اگر یہ بول گیا تو یہ واپس نہیں لوٹے گا واپس نہیں آئے گا قرآن پاک کو یاد رکھنا قرآن پاک کو حیفظ کرنا فرمایا کرتے تھے کہ بہت بڑا عزاز ہے لیکن تم نے حیفظ کر لیا ہے اب اس کو یاد رکھنا یہ اس سے ڈبل بڑا عزاز بھی ہے اور ذمہ داری بھی ہے کہتے ہیں یاد کرنا یعنی حیفظ کرنا تو فرض آئین نہیں تھا اب کر لیا نا اب اس کو یاد رکھنا فرض آئین ہے تم اب اس کو بولنا نا تو نصیت فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا اس کا بہت بڑا عزاز ہے تم نے حیفظ کیا ہے دس بندوں کی سفارش کا باعث بنو گے اس لیے اس پہ عمل کرنا تاکہ قیامت کو روز دس بندوں کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کروا سکو اور فرمایا کرتے تھے کہ حدیث میں ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ رب العزت حافظ کے والدین کو تاج پہنائیں گے وہ تاج چاندی اور ہیرے جواہرات کا ہوگا اس کے روشنی ایسے ہوگی ہمارے حساب فرماتے تھی جیسے ایک کمرے میں سورج کو بند کر دیا جائے اس کے روشنی کتنی تیز ہوگی اس سے بھی تیز اور روشنی اس تاج کی ہوگی جو حافظ کے مام باپ کو پہنائے جائے گا لوگ پوچھیں گے یہ نبی ہیں لوگ پوچھیں گے یہ صحابی ہیں لوگ پوچھیں گے یہ رسولوں کی جماعت ہیں ان سے کہا جائے گا نہ یہ صحابی ہیں نہ رسول ہیں نہ نبی ہیں یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو حفظ قرآن پاک کروایا تھا بہت بڑا عزاز ہے اللہ رب العزت جس کو یہ عزاز دے دیں اللہ رب العزت جس کو یہ توفیق دے دیں یہ ساری چیزیں عزاز ہیں یہ ساری چیزیں ہمارے لئے سعادت ہیں اور خوشنصیب ہیں وہ لوگ خوشنصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے ایمان قبول کیا ہے اس دور میں سب سے بڑا تقاضی یہی اپنے ایمان کو محفوظ رکھیں ایمان کو سمال کے رکھیں ایمان کو سمالنا بڑا مشکل ہے ہر بندہ اپنی فیکٹری کی حفاظت کرتا ہے دکان کی حفاظت کرتا ہے اپنے کمبے خاندان کی عزیز و اقارب کی حفاظت کرتا ہے ہر آدمی کے نیچے اس کی اولاد ہیں بیٹی ہیں یا بیٹے ہیں بیوی ہے بائی ہیں مام باپ ہیں یہ چھوٹا سو کمبہ ہے ہر انسان کا ہر بندہ اس کی حفاظت میں لگا ہوا ہے اور اس کی نیداشت میں دیکھ بال میں سارا دن کھپتا ہے سارا دن کماتا ہے لیکن ایمان کی حفاظت سب سے زیادہ ضروری ہے یہ چیزیں کہیں نہیں جائیں گے ایک آدمی کارخان ہے اس کے پاس یہ کہاں جانا ہے اولاد اسی کی کہاں جانا ہے جو اولاد دنیا میں آگئی چاہے وہ بغاوت کر جائے لیکن اولاد تمہاری کہیں نہیں جائیں گے وہ ڈوب گئی پھر بھی تمہاری اولاد ہیں وہ کٹ گئی پھر بھی تمہاری اولاد ہیں فلسطین میں بچوں کا قتل عام ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي صَبِيرِ اللَّهِ اَمْوَانِ بَلْ اَحْيَاءُوا لَا كِلَّا تَشْرُورُونَ پکا ٹھکا قرآن پاک کا فصلہ ہے اللہ کرام میں کٹنے والا مرانی شہید ہے وہ حیات ہے اسے اللہ نے زندگی دی ہے پکی بات ہے اس میں کوئی انکار نہیں لیکن آپ کو اللہ نے جو دنیا میں عزاز دیا ہے اولاد کی شکل میں اولاد چاہے کسی گھاٹی میں چلی جائے نہ فرمان ہو جائے یا موت کی گھاٹ اتر جائے یا وہ شہید ہو جائے یا وہ پانی میں ڈوب جائے یا وہ یعنی بغاوت کر کے بھاگ جائے آپ سے لیکن اولاد آپ کی ہے پکی ٹھکی بات ہے لیکن ایمان ایسا نہیں ہے جو ایمان آگیا ہے وہ یہ نہیں کہ وہ جانی سکتا اگر بے احتیاطی کرو گے ایمان نکل جائے گا ایمان کا رشتہ ہمارے ساتھ مضبوط بھی اتنا ہے کہ ایمان کی وجہ سے فلسطین میں لاکھوں کٹ گئے لیکن ایمان نہیں چھوڑا اور نازک بھی اتنا ہے زبان کی معمولی اسی بے احتیاطی سے ایمان چلا جائے گا ایک طرف مضبوط اتنا ہے کہ پوری روئے زمین پوری روئے زمین اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی پہاڑ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی پہاڑوں کے مثال بھی کوئی مثال نہیں پہاڑوں کے مثال کوئی مثال نہیں اور یہ صحابہ نے کر کے دکھایا ہے مسلمانوں نے یہ کر کے دکھایا ہے صحابہ کا دور بڑی دور کا دور ہے جس کو ہم نے نہیں دیکھا ہم نے قریب کا دور دیکھا ہے ہم نے افغانستان کا دور دیکھا ہے ہم نے فلسطین کا دور دیکھا ہے ہم نے کشمیر کے لوگوں کو جلتے اور کٹتے دیکھا ہے ہم نے ان عورتوں کی عزمت کو لٹتے دیکھا ہے ہم نے ان کے دبٹوں کو چھنتے دیکھا ہے لیکن یہ زمانہ دور کا نہیں ہے زمانہ دور کا نہیں ہے لیکن پکی بات ہے ان کا ایمان مضبور تھا جان دے دی ایمان نہیں جانے دی جان کے ٹکڑے کروا دی ایمان نہیں جانے دی جسم کے ٹکڑے کروا دی ایمان نہیں جانے دی تو آج ہم سکون میں ہیں ایمان بے سکونی میں ہے ہم محفوظ ہیں ایمان غیر محفوظ ہے ہم سارے کھانے پینے والے ہیں سارے عائش و عشرت میں ہیں ہر طرف سے چاروں اطراف سے ہمیں سکون ہے لیکن ہمارا ایمان خطرے میں ہمارا ایمان خطرے میں اور کئی شکلیں ہیں ایمان کے خطرے کی جس کی وجہ سے ہمیں کھانے میں پینے میں کاروبار میں احتیاط کی انتہائی ضرورت ہے ہماری خوراک اچھی نہیں ہماری تجارت اچھی نہیں آپ نے سنا ہوگا کہ ہر ملک کی نا ایک پہچان ہوتی ہے کسی چیز ہمارے ملک کی پہچان دوخہ فریب فراد مقدر بن گئی دوخہ فریب فراد مقدر بن گئی اگر پاکستان میں دوخہ فریب فراد نہ ہوتا تو آج علماء ہر ممبر سے یہ نہ کہتے کہ تم ان چیزوں کا بائیکارٹ کرو لپٹن پتی کا بائیکارٹ کر دو کوک کا بائیکارٹ کر دو پیپسی کا بائیکارٹ کر دو شیمپو ہیں یہ کھانے والے بسکٹ ہیں یعنی ہر چیز تقریباً تقریباً غیروں کی ہے اس لیے کہ ہمارے گروہ میں ہمارے ملک میں ہمارے خطے میں جو چیز بنتی ہے یہ بدبخت یہ بیمان اپنے دو بیٹوں کے پیٹ کو پان لے کے لیے قوم کا بیڑا گھر کر رہے ہیں ہر ڈکٹر اپنے دو بچوں کو پان لے کے لیے ہزاروں مریضوں کا ستیاناز کر رہے ہیں ہر کار کھانے والا اللہ اپنے دو بچوں کو دو بچوں کو یا تین بچوں کو یا چار بچوں کو پان لے کے لیے پوری فکٹری کا سودہ دو نمبر بنا رہے ہیں اسے پتہ نہیں چاہتا ہے میں چار بچوں کو پان لے ہوں لاکھوں کے ضمیر کے بڑا گھر کر رہے ہیں تو برحال داستان بڑی عجیب سی ہے ایک انسان جتنی اچھی زندگی گزارے گا اللہ رب العزت اس کی نسلوں کو محفوظ کر لیں گے اس کی نسلوں کی حفاظت کریں گے تو ہم نے دوکھا فراد فریب کو اپنا پیشہ بنا لیا تو لوگوں نے ہم پہ اعتماد کرنا چھوڑ دیا اعتماد کرنا چھوڑ دیا جس کی وجہ سے آج ہمیں یہودیوں کی چیزیں عیسائیوں کی چیزیں وہ چڑے جن سے ہم اپنے گٹر سافت کرواتے ہیں وہ ہمیں نپاک اور گندے لگتے ہیں لیکن چیزیں ان کے اچھی لگتی ہیں ورائٹی ان کے اچھی لگتی ہے کپڑا ان کا اچھا لگتا ہے بسکوٹ ان کے اچھے لگتے ہیں شیمپو ان کا اچھا لگتا ہے مشروبات ان کے اچھے لگتے ہیں کیوں انہوں نے چیز میعیار کے مطابق دی ہے اچھی چیز دی ہے اور اس ہر فقری کا میعار جو بیس سال پہلے تھا آج بھی ہوئی ہے ہمارا صبح و شام روزانہ بدلتا ہے ایک چیز دس گرام کی ہے پھر نو گرام کی پھر آٹھ گرام کی سات گرام کی دوخہ فراد فریب نے ایمان کا جنازہ اٹھا دیا اور یہ ایمان کا جنازہ یہ ایمان ہمارا جو خراب ہو رہا ہے یہ ہمیں نقصان دے گا فرض امان آج جو جنگ فلسطین میں ہے وہ لوگ ڈٹے ہیں نا اگر وہ جنگ یہاں آ جائیں اگر وہ جنگ یہاں آ جائیں ایک ایک بندے کے گریبان کو پکڑیں یہ پتہ کیا کہیں گے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں ہم تو مسلمان ہیں پکی بات ہے ایمان چھوڑ جائیں گے ہم ایمان چھوڑ جائیں گے ایمان مضبوط نہیں ایمان ہے آئی ڈی ایمان ہوتا تو دو نمبر چیزیں بھی ایمان ہوتا تو لوگوں کو دکھا دیتا ہے ایمان ہوتا تو کلو لٹر میں فرق نہ پیدا کرتے آج ہر انسان دوسرے بندے کو دودھ نہیں دیتا کلو کے حساب سے ہوتا لٹر ہے برحال یہ دو نمبری فراد اس قدر اروج پکڑ چکا ہے کہ ایک مہینہ ہو گیا اسے جنگ لگی گو علماء کہتے کہتے گلے پھٹ گئے ہیں کہ بائی کارڈ کرو پیپسی پینے والا بدبخت چھوڑتے ہی نہیں وہاں کے مشروع پینے والا وہ چھوڑتے ہی نہیں وہ کہندہ انہوں نے مردن چنگا ساڑھے مردن جدن میری ماں مرے گی ادن میں فروا ہو گی تو برحال تو برحال وہ وقت دور نہیں یہ آگ جلتی جلتی بعض سے پھر دوسروں کو لپیٹتی ہے وہ سماعی ذات الوروج والیوم المورود وشاہدیوں ومشہود بعض سے پھر تماشا دیکھنے والے لوگ جو ہیں نا وہ لپیٹ میں آ جاتے ہیں تماشا دیکھنے والے لپیٹ میں آ جاتے ہیں